اسلام ایکمو بیک اور یہ میرا سیکنڈ رویو ہو جو کہ میں کسی بائیک کا کار رونلز کی ریجن جی ہے کہ یہ بائیک کا میں نے خود پرچیز کیا ہے اور آئی وانڈ کہ میں اس کا ایکسپیرنسی تلوی ہے کہ آپ لوگوں کو سار شیئر کروں ای نوڈیڈ کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جو ریویو بنا چکے ہیں آل رائی دیسیز آر ایٹین موڈل یاما وای بی آر زیڈ ہے یاما نے کافی اچھی جو ہے لائن اپ کو سٹارٹ کی ہے یاما وائ بیر زی اور ایک یاما وائ بیر یار وان تو فائف جو ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے اس کا وہ تم سپس سکا اوورو دیتا جاؤم and i will talk about the detail of the bike میں اس بائک کو کمی پرافر کیا ہے اور مجھے یہ کیوں پسند ہے تو loose thing was 题 وار جو رہا تو ایم سکر ہیں میں ابھی انساو کیا رہا تو اوگو رہا ہوں تو اس لئے جیئے ہی بائک مجھے پسند کیا اور اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں بٹ بیفور ڈیٹ دا لوک آف دس بائک ایس ویری آسم کافی اچھا بات یاما نے ایک جامع جنون جو ہے وہ بنایا تھا بائک ایک لائن اپ سٹارٹ کی تھی ٹو تہزن آئی تنک فائی سکس میں جا کے وہ بہت اچھی لائن اپ تھی اور بعد میں اس کمپنی کو کیونکہ کچھ ایسیوز کو جن سے وہ نکال دیا گیا پاکستان میں تو اگین انہوں نے ایک لائن اپ پچیس سٹارٹ کی ہے یاما وائی بی آر زیڈ کے نام سے یہ جیپنیز انجن کی انجن ہے اوڑا لوک فرانٹ کی بات کر لی جائے تو لوک ان کی بہت اچھی ہے اور یہ جو آپ کو ایک آلومونیم کی گریڈ سے نظر آ رہی ہے اس کی جو بہت خاص بات جب اس بائک کو ڈرائیو کریں گے تو یہ آپ کو ایک ایسی زبردست لوک پروائیڈ کرے گی اس کے علاوہ اس کی فرانٹ کی ٹائر کی میں بات کر لی جائے 22 تو سرویس کا ٹائر ہے اور 18 جو ٹائر کی اس کی کٹائر یہاں پہ use کیا گیا ہے اس کے فرانٹ سسپنسٹن شیفٹر میں وہ بھی کافی اچھا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو پہلے پریویس موڈل آئی ان سے کافی بیٹھا رہے موووووٹ وو بیک اور یہاں پہ آپ کو انجن مل جاتا ہے وانٹو فائی و سیسی جو ہے وانٹو فائی و سیسر ہے باہی سیسر کم ہے بڑی، possible highway بڑی ڈیوز کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ تھرل بڑی ڈیوز کیا گیا ہے انجیکشن سیسم جو اس کا اس کو اپروو کیا گیا ہے کاربوریٹر آ رہا ہوتا ہے پہلے ان میں بہت ع Marcel اجشیو ہوتا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایڈوانس تیکنالجی کی ساتھ ہے کاربریٹر کی جگہ تھرل بڑی جو اس کو یوز کیا گیا ہے انجیکشن سیسٹم میں نیچے کی جانب اس میں دیکھیں کہ آپ تو یہاں آپ کو اس کا سٹرٹر مل جائے گا اور اس کے بعد اس کو میں کیک بھی دی گئی ہوئی ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اوپر آپ کور اس کے دیکھ رہے ہیں یہ آفٹر مارکیٹ ہے ایک اسٹرمائز کیا ہوا ہے اس بائک کو یہ نیو بائک ہے تو اس کی شیپ کا جو ایڈنٹیفائی کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ریڈ اور بلیک آپ دیکھ سکتے ہیں کمبینیشن دیا گیا ہے اور یہ یامو کا ایک جو ہے لوگو سارا ڈیزین دیا گیا ہے بائک پر آپ موو کریں گے تو سیم ایٹین انچ کا جو آپ کو ٹائر ہے یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے ریم اور اس کی ساؤنٹ ہے اس کا سائلنسر جو ہے وہ بہت آسم ہے ہونڈا نے آل دو کے ہونڈا وان ٹو فائو اسی لیے فیمس تھا اس کے ساؤنٹ سسٹم کے وجہ سے باٹ اس کا ساؤنٹ جو ہے وہ بہت آسم ہے بائک پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کا جو ہے بائک لائٹ مل جاتی ہے انڈکیشن دونوں سائٹ پر انڈکیٹر لائٹ مل جاتی ہیں اور نیچے ایک فوق جو لائٹ پروائیڈ کی گئی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو اوورال جو ویو ہے یہ بیک پر یہ سارا جو ہے یہ کوپی کیا گیا ہے ہونڈا کے ایک موڈل ہے اس سے اور اس کا نام ہے سوری ابھی مجھے اس کا نام پول کیا ہے اور میں اپنے لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو سامنے انیہاو بیک پر موو کرتے ہیں تو سسپنسل سسٹم جو سفرسکرپفارس بس سسٹم ایر اشت نام کو ہیں گئی ہے آپ کو سپورٹ معیر کریں گے آپ کو فرانٹ میں آپ کو وہ سپورٹ ڈیزائن مبر گئی ہے اوری باقی جو فور گئر ہیں وہ ریورس میں آپ کو پلائے کریں گے جو سپورٹ ڈیزائن ہوتا ہے اس کے لئے یہاں پر ازی还是 اور آن آس کے لئے دیے گی ہے سسٹم پورا اور دیکھ سال یہ اس کا تھا اور بائک کا کیونکہ اس کے علاوہ نیچے جو یہ سیفٹی گارڈ میں نے لگایا ہے وہ اپنی مردی کے ہیں سارے تو وہ آپ کو آفٹر مارکیٹ آپ جب بائک کر لیں گے تو آپ کو لگوانے پڑے گے آپ ٹو دمو اپ سائٹ موو ٹو ہم کریں تو یہاں آپ کو انڈکیشن لائٹ کے لئے سوچ مل جاتا ہے یہ آپ کو لائٹ ہائی لوگ کرنے کے لئے نیچے ہارن کے لئے یہاں پہ آپ کو جو ہے لائٹ کو جو ہے وہ لو یا ہائی رکھنے کے لئے مل جاتا ہے ایک سوچ اور نیچے جو سٹاٹر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اگر بات کریں اس کے انفرٹینمنٹ سسٹم کی یا گیزت وغیرہ کی سپیڈو میٹر اس کے بعد ارپی ایم ٹیکو میٹر اس کے بعد یہاں پہ فیول گیج اور نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں تینے لائٹ لگی ہوئی ہیں ایکچلی اور یہاں پہ انڈکیشن لائٹ یہ نیوٹرل لائٹ ہے اور یہ آپ کو جو لائٹ جب آپ آن کریں گے تو اس کے لئے یہاں پہ سوچ دیا گیا ہے سو یہ اس کی اوورال ویو تھا اب مین پوائنٹ آتا ہے کہ اس میں میں آپ کو کچھ ایک اور چیز بھی اس میں سوری پروائیڈ کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ یہاں سے جو ہے اس کے میٹر جو ہے اس کو بھی زیروہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے نیکس ٹائم کہ آپ نے آئل کب چینج کروایا تھا یا آپ نے کتنا ٹرائول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے میلج بھی وہ اچھی طریقے سے مانیج ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جو اس بائک کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے نا وہ تین مجھے جو ایسی چیزیں جو کہ ہونی چاہیئے تھے لیکن وہ اس بائک کے اندر موجود نہیں ہے تو فرسٹ ون اس کے اس بائک کے اندر جو ہے کم از کم جو ہمارے پاس بریکنگ سسٹر میں اس کو امپروو کرنا چاہیے تھا اور جو فرنٹ ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے ہائیڈرولکس بریکس جو ہے وہ اس میں پروائیڈ کرنی چاہیے تھے لیکن وہ اس میں موجود نہیں تو فرسٹ اوپشن جو ایک چیز ہمارے جو سمجھ رہا ہوں دوسرا یہ کہ بائک میں ایک ڈ ڈیپر ہونا چاہیے تھا ڈیپر آج کل بہت ضروری آپ لوگوں کو پتہ ہے اور اس طرح کے بائک میں کم از کم ڈیپر کا ہونا جو ہے وہ ایک بہت لازمی چیز ہے لیکن وہ بھی کیوں کہ اس کے اندر میس ہے سیکنڈ سنگ یہ کہ اس کے اندر ایک سکیورٹی فیچر ہوتا ہے جو کہ آپ کے سٹینڈ میں پاکستانی لوگ جو ہے موسٹ آف تا ٹائم بھول جاتے ہیں اس میں جو سٹینڈ کا سکیورٹی فیچر ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے حال دو کے وان ٹو فائی جو دوسرا جو م موجود ہے تو جب آپ سٹینڈ آپ کا نیچے ہوگا تو یہ بائک سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک آپ اوپر نہیں کریں گے اس کو سو یہ تین چیزیں تھی جو مجھے لگیں اس بائک کے اندر بھی مس ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس بائک کو لینے کی کیا ریزن تھی اور جو وائی بی آر جو ہے جی یا دوسرا سے وائی بی آر اس کو لینے کے پیچھے کیا ریزن تھی وہ کیوں نے بائک کیا اگر آپ نے ٹور کرنا ہوتا ہے وہ بائک جو ہے وہ اس لحاظ سے اتنے کمفرٹیبل لیول کے نہیں ہے مطلب آپ نے ٹور کرنا ہے تو کیونکہ وہاں پہ آپ نے سمان رکھنا ہے تو آپ کو وہ جو اتنی سپیس ہے پیچھے وہ آپ کو اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے سیٹس اس کی جو ہیں وہ اکھی ہیں بات اتنی زیادہ یونوں کے نہیں ہیں تورنگ کے لیے وہ بائک مجھے اس لیے اچھا نہیں لگا سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں دو لوگ جو ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر دو لوگ اگر کوئی فیمل پیچھے بیٹھے تو ایشو ہوتا جو لوگ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں بائک آئی نوڈ ایشو ہوتا ہے ان میں ایک زی بھی اس بائک کو پریفر نہیں کیا تھا تھا جو مجھے چیز لگی تھی ایک پرائیس تھی یہ بائک جو ہے ہمیں ون لیک میں ملا ہے 2018 موڈل اور ابھی یہ آٹھ ہزار کلومیٹر جو ہے ابھی جا کے چلا یہ سات ہزار تھا ابھی ایک ون تھاؤزن کلومیٹر جو ہم نے چلایا تو سات ہزار کلومیٹر میں اس نے پرائیس جو ہے وہ سترہ سے اٹھارہ ہزار جو ہے وہ کام ہوئی ہے نمبر وغیرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لگا ہوئے ہیں سو یہ تین ریزن تھی اب ایک اور مہین ریزن ہے کہ میں نے یاما کیوں بائک کیا میں ہونڈا کی طرف کیوں نہیں گیا تو اگر میں وانڈو فائی بائک کروں یاما تو ایک لاکھ مجھے تقریباً دس ہزار میں پڑے گا اس کا داس بیس ہزار میں نے اوپر اس کی پرائس ہے لیکن اگر آپ ان بائک کو دیکھیں تو یاما نے اس کا انجن ایسے منیج کیا ہے کہ یو کانٹ بلیو کہ اس بائک کو ہنڈرڈ تک لے جاتی ہیں اور میں ابھی ٹیسٹ ڈرائیو آپ جب اس کی کروں گا تو آئی ویل شو یو کہ میں نے جب اس کی ٹیسٹ ڈرائی کی ہے تو ہنڈرڈ تک جا کے نا اس کے اوپر کوئی وائبریشن نہیں آتی اس بائک کی جو ایک کافی اچھی چیز ہے اور یہ چیز جو آپ کو ہونڈا میں نہیں ملے گی جب ہونڈا وانڈو فائی باب لیں گے تو وہ بہت زیادہ وائبریشن کرتا ہے اور مجھے اوپر سنی بائک انتہائی یوں کہ میں اس کو پسانے سلی نہیں کرتا ہوں دوسری چیز کہ مجھے ایک لاکھ میں دس ہزار اگر اس میں پی کرتا تو مجھے یہ ساری چیز جو ہے کرسٹر یہ جتنا آسم قسم کا وہ اس میں بالکل دیکھنے کو نہ مل تو اس میں سارا سیسٹم ابھی تک بلکل ہی سیمپل ہے تو اس وجہ سے بھی وہ بائک مجھے اچھا نہیں لگا ہے دوسری یہ کہ یاما نے یہ جاپنیس انجن ہے اور جب آپ ان کو ڈرائب کریں گے یہ فیلز ڈیفرنس وان ان کا سانڈ کوائلٹی میں آپ کو چیک کراتا ہوں وہ چیز جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ یہ جو سوچ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کو جب آپ ڈم رکھیں گے تو آپ کے جو لائٹ ہے یہ والی جیسے کہ آپ ڈیٹم ریننگ لائٹ ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے جال جاتی ہے سامنے کے جانے تو اس طرح یہ بھی جال جاتی ہے اور یہ بہت اچھی جو لک ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جب آپ رات کو جو خاص طور پر جو آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کافی آسم یعنی کو لک پروائیڈ کرتی ہے آپ آجاتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کر لیتی ہیں تو اس کا سانڈ کوالٹی میں کو چیک رہا ہوں کیسا تو 1000 ایک سمپل 1000 اوپ رنگ کر رہا ہے اس کو پروفیکٹ آرپی اوپ رنگ این بائک گاڑی ہے یا آپ جو بائک ہے جب وہ بلکول ڈیٹرل کنیشن میں ہوتا ہے اس کے اوپ روپ آرپی اوپ رنگ کی چاہیے چیک رہو اوپ روپ آنڈ کی 58 تو یہ ہے کہ اس کا بائک جو ہے بائک سوانڈ کوالٹی وہ کتنی اچھی ہے ہونڈا جو ہے وہ بہت زیادہ بہت ہی ریٹیشن والی سوانڈ ہے وہ ریٹ کرنے لگ جاتا ہے اور اس سوانڈ جو ہوتی ہے وہ بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی نہ چلانے والی کے لیے نہ سننے والی کے لیے سو لیٹس کو اور اس کا ٹرس ٹرائب کرتے ہیں میانونے والی کے لیے بیٹی گیف بیٹی کیا ہے آپ کی جو جو گوٹوس کا ایک تحساب ہے آپ کی جو ہی ۔ آپ کی ہی مح Pچھ بات کنیڈ آپ کی نیڈیڈیڈیان اب اس کی جو جورت کیوں اس کا تحساب ہوتی ہی ۔ تیا جو گوٹوس کیوں گوٹوس کیوں گا کیا جاتی ہے بیٹر فلاس حساب جو ہے انجیکشن فیوم جو ہے فرام سکھئیل کا بیٹر سیسو کیا گیا ہے ویسےN visite ویٹر فالتا ہے سر مطلب ہے ایک سر مطلب ہے گا کے اس نمیرم جو ہے عشادت سر مطلب ہے جو ہے وہ بنایا ہے جو ہے موسیقی 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بائک کے بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں تاکہ نیکس ٹائم میں آپ کے لیے کہ بائک کے بھی ایسی کومنٹس جو ہیں وہ ریویو لے کر آسکوں اور جو اچھے اچھے بائکس یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی ریویو کرسکوں آپ کے لیے سو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے انسیگرام کے پر فولو کیجئے تو سی یو نیکسٹ ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ